مورننگ بیت فرائیم مورننگ بیت فرائیم مورننگ بیت فرائیم ہوتی ہیں اسے کہ بہت سرے ایسے مسئلے جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیزیکل یا بظاہر یا جسمانی کوئی آرزہ ہیں یا کوئی تکلیف ہیں یا مرض ہیں وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے ان کا بہت زیادہ تعلق جہاں وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ جو تمام الجنے پیچیدگیاں سوچے ہیں ان کا تعلق بھی روح سے جڑا وہ ہے اگر روحانی طور پر ہم بہت زیادہ جہاں شفاف نہیں ہوں گے صاف نہیں ہوں گے یہ تمام باتیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی ان کے سوالوں کہ جواب ہمارے پاس نہیں ہوں گے اور ان جواب حاصل کرنے کا بہت سیدھا اور آسان طریقہ اپنے آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں سے دور رکھتے ہوئے زندگی میں آسان اور سادہ زندگی کو اپنانا اور اس آسان اور سادہ زندگی کو اپنے اندر بھی لاغو کرنا کہ آپ کے سسٹمز بھی بہت سادگی اور آسانی کے ساتھ چلتے رہیں اس میں ہم پھر جب فکشن کا شکار ہوتے ہیں جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں بددیانتی کرتے ہیں پھر ہم جب ہم کوئی بات جو ہے وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے جب ہم اور اس طرح کے حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ہم اپنے کاروبار میں اگر وہ تاجر ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں یا زخیراندوزی کر رہے ہیں استاد ہیں تو ڈنڈی مار رہے ہیں پڑھانے میں اگر ہم پیٹرل بیچ رہے ہیں تو ہم اس کی قیمتوں میں یا اس کی کوالیٹی میں آگے پیچھے کریں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی نہ کوئی نوکس یا کوئی نہ کوئی ایپ جو ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے اندر موجود بہت ساری پیچیدیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کا کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے کسی اور کے اوپر وہ اثر انداز ہو نہ ہو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ہم بیچانی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر اونچا ہو جاتا ہے شوگر لیول جیو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں شوگر کا مرض ہو جاتا ہے اور بہت سرے ایسی مسئلے چونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیماری جنہ ہمیں ش لائف سٹائل ٹھیک نہیں تھا اس کی بہت زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو کوئی سوچوں کا تانہ بانہ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو صحیح کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس ایک انسان جو ہے وہ تین سیلف میں اگزسٹ کرتا ہے نمبر پہلے ہی جو ہے اور جو اصل ہے وہ اس کی وہ روح ہے جس کی وجود کے ساتھ ہی اس دنیا میں اس کی زندگی ہے اس کے ساتھ ہی سانس کا سلسل ہے اس کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن ہے اور جسم جو ہے وہ اس روح کا ایک مادی لباس ہے جسے کہ ہم فی سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں خیال آتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا یہ تینوں سیلف جہیں ان کو مینٹین کرنا اور ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے مند میں ڈوبیں کچھ وقت اپنے ساتھ گزاریں کچھ سوچیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ہمیں پریشان کرتی ہیں کچھ حل نکالیں ان مسئلوں کا جو کہ بڑے عرصے سے ہم نے کہیں نہ کہیں دبا دیئے ہیں چھپا دیئے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ تال زرطہ چلا جائے گا بعض وقت بات مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ان کے سامنے کھڑا ہونا اور ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش اور تدبیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ایسا بروقت نہ کیا جائے تو دیر کے بعد ایسا سب کچھ کرنے سے بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور میری دعا ہے کہ ہم بروقت جو ہے اس طرح کے معاملات سارے اب ان کو سیٹل کر سکیں اور ان کو حل کر سکیں آج کھر شو ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ میری باتوں سے بلکل برقس ہوں گی ایک بہت بڑی خواہش جو کہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے بڑی جائز خواہش ہے اس لئے کہ انبیاء نے بھی ہم قرآن حقین کو اٹھا کے دیکھیں تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی نہیں ہے اولاد کی اور اس اولاد نے بھی اولاد نرینہ کی خواہش کی کہ ہمیں بارس دینا ہمیں کوئی ایسا دینا چونکہ تیرا نام لیوا ہو ہمارے بعد جو کہ ہماری سلسلے کو لے کے آگے چلے حضرت زکریہ کی دعا کا بڑا ذکر ہے جس کے نتیجے میں حضرت یحییہ جہیں مولانا تعالیٰ نے انہیں اتا کیے لیکن جہاں پہ بھی یہ دعا کی گئی وہاں پر اس دعا کے ساتھ ایک نیک اور فرما بردار اولاد ایک صالح اولاد جہے اس کو مانگا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو انہوں نے ان کے ساتھ نیک عامال کی بھی دعا کی ایک اچھی زندگی کی اور ایک اچھی آخرت کی زندگی جہے اس کی بھی دعا کی سو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں یہ فطری خواہش ہے لیکن اس فطری خواہش کی آرزوں میں بعض وقت ہم بہت بھٹکتے پھرتے ہیں ہمیں رکھتا ہے کہ فلاں دربار پر جانے سے یا فلاں شخص سے تعویز لینے سے یا فلاں قسم کا جو ٹونہ ہے وہ کرنے سے یا فلاں جادو سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور ہم جتنا مرضی ہی سمجھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس باتوں پر یقین کریں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس پر جان جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اور سنی ان سنی میں یقین کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم بعض وقت بہت گمراہ بھی ہو جاتے ہیں پریشانیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں پیسے کا نقصان تو ہوتا ہی ہے ہم اپنی دنیا اور آخرج ہے وہ خراب کر لیتے ہیں آج اس مسئلے کے حوالے سے ہم ایک سب سے پہلی بات دی ہے کہ گفٹ ایک آفر کر رہے ہیں ان فیملیز کو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیات کی نعمت نہیں دی ایک لیٹس ٹیکنالوجی پوری دنیا میں جسے کہتا ہے لیٹس اس وقت جو ایک انٹرکشن کہہ لیں آپ وہ ہے سٹیم سیل تھریپی جس کے ذریعے سے اگر آپ بالکل مایوس ہیں کسی بھی طرح سے کہ بچہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتا تو اس ایک تھریپی اس طریقہ علاج کے ذریعے سے اب جو ہے سائنس جو اور دنیا جو ہے اس چیز پر یقین رکھتی ہے کہ یہ ممکن ہے اور اس کے لیے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ پانچ ایسے کپلز جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیات کی نعمت نہیں دی ان کو آج ہم گفت باؤچرز یہ دیں گے کہ فری ٹریٹمنٹ یہ کرا سکیں گے جب یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا گفت باؤچر جو ہے وہ آج بیل کر سکے گا شو میں کال کر کے شامل ہو کے اور ہم آپ کے ملاقات ان ایکسپرٹ سے کروائیں گے جو پاکستان میں یہ تیکنالوجی اور یہ طریقہ علاج جو ہے وہ لے کر آئے ہیں یہ ریسرچ شدہ ہے پوری دنیا میں پریکٹس کیا جا رہا ہے اور جو کہ پریکٹس کیا جا رہا ہے تو اس نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہ ہیں تیسٹیوب بیبیز کے بعد یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے انڈرالوجی کی فیلڈ میں جہاں پر انفیٹلیٹی کے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ بانچ بند کا شکارت ہیں بھلے خاتون یا مرد زیادہ ترج ہے وہ اس میں جس ٹریٹمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں اس میں زیادہ ترج ہے وہ مردانہ بانچ بند آتا ہے لیکن اس خوادین کبھی اس میں شامل ہوگا سو آج اس حوالے سے ہمارا پورا سیشن ہے جس میں مختلف ایکسپرٹ سے ملیں گے ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز ہے جو کہ کنسلٹنٹ گینیکالوجیسٹ ہے اور فیمیل دی فرسٹ فیمیل انڈرالوجیسٹ ہے پاکستان میں ورنہ آج تک مردانہ بانچ بند کا علاج عمومن مرد ڈاکٹر جو ہے وہی کرتے چلے آئے لیکن یہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ملاقات جو ہے اپنے اور ایکسپرٹ سے بھی کراؤں گی کچھ طریقے علاج جو کہ ہم ہربل اور کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تاریخ خان جو کہ بڑی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ بتائیں گے ہومیوپیتھک کے ذریعے سے اس میں کس طرح کی چیزیں جہاں اگزیسٹ کرتی ہیں اور کس حد تک اس مسئلے کا حل اس سے ممکن ہے حکیم صاحب ہمیں کچھ ٹوٹ کے اپنے ٹپ کے حوالے سے وہ شیئر کریں گے اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ جان سکیں گے اور ان پر عمل بھی کر سکیں گے بریک کے لئے میں رکوں گی اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے وہ سب لوگ جو کہ آج شو میں کال کریں گے اور اگر آلات کی نیمس سے محروم ہیں تو آپ کال کر کے شو میں شامل ہو سکتے ہیں پانچ دیں گے ہم ٹیسٹیوب بیبیز کے لئے آپ کو فری گفت واؤچرز یعنی پانچ کپلز ہیں ان کو دیا جائے گا ٹیسٹیوب بیبیز کے لئے اور پانچ کپلز ہیں ان کو اس طریقہ علاج کے ذریعے سے جو کہ بلکل لیٹس اور نیا ہے یعنی دس کپلز ہیں وہ آج شو میں شامل ہو کر تو یہ طریقہ علاج مفت حاصل کر سکیں گ ہے جو کہ وسائل نہیں رکھتے اور وہ بڑے اس حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ امید بھی پوری کرے سو بریک کے لئے رکھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقع خوش آمدید اور سبب خیر جناب آج ہم انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی بانچ پن ایک ایسا مسئلہ جو بھلے مرک کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے لیکن اس کی ویرہ سے اولاد جو ہے اس کی نعمت سے انسان محروم ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے آج کا سیشن کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو انفرمیشن نہیں دے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے طریقہ علاج جس کو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بھی اس کے آفر بھی کر رہے ہیں کہ پانچ ایسے جوڑے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس لیٹس جدید ترین تکنالوجی ہے دنیا کی جدید ترین جو ایک طریقہ ہے علاج کا انفرٹیلیٹی کے حربانش بن کے اس کے ذریعے سے اولاد کی نعمت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نصی میں لکھی ہوئی تو وہ حاصل کر سکیں گے ہم اس کے لئے آپ کو علاج جو ہے فری علاج وہ آفر کر رہے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے کا ایک کپل کا علاج ہے تو پانچ کپل جو ہے وہ آج ہم نارا یہ گفت حاصل کر سکیں گے گفت باکچر اس کے لئے پانچ جو ہے وہ تیسٹیوب بیبیز کے لیے پانچ کپل کو ہم سیلیکٹ کریں گے جو کہ کسی بھی وجہ سے حالات کی نعمت سے محروم ہیں اور وہ اس طرح سے یہ الگ سے پانچ گفت باکچرز فر تیسٹیوب بیبیز بھی حاصل کر سکیں آج ہم بات کرنے جارے ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے کوشش ہماری ہوگی اسے جوڑی بھی جتنی انفرمیشن و معلومات ہم جان سکے اپنی ایکسپرٹ سے وہ آپ تک مہا چائیں اور اس میں سب سے پہلی جمعالقات ہیں ہماری وہ ہونے جاری ہے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ کنسلٹن گائنکالوجسٹ ہے ریپیڈکٹیو سرجن ہے تیسٹیوب بیبی سپیشلیسٹ ہے فرسٹ پیمل انڈرولوجسٹ ہے پاکستان میں انہیں ٹائٹل بھی مل چکا ہے آئی بی ایف کوئن آف پاکستان ورلڈ فار آف انڈرولوجی کی طرف سے اور ریسیب انہوں نے اوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پاکستس ساجزہ شان واز اسلامیوں کو پاکستس ساجزہ کیسی ہی آپ اچھے فرسٹ فیمل انڈرولوجسٹ کو تو تھوڑا سای فائن کیجے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انڈرولوجی ایک بسیکلی سام میڈیکل سائنس کی وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ میل انفیٹلیٹی کہ اس کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ سفر بھی کرتے ہیں راستے میں لکھا ہوتا ہے حکیم بابا سے علاج کریں جب بھی جو سرے فرست ہیں یا آپ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں فیمیل کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو بہت ساری ڈاکٹرز تھی موجود ماشاءاللہ بھی بہت ساری ہماری کنسلٹنٹ گانیکالجز موجود ہیں لیکن میل انفیٹلٹی کو ڈیل کرنے کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے لوگ جو تھے وہ میل کنسلٹنٹ کے پاس جانا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے لوگ اس سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ ہم کسی پیر بابا کی جو ہے وہ دوائی کھا لیں بھکی کھا لیں ان کی کوئی ماجون بنی ہوئی کھا لیں تو ہمیں شاید زیادہ ہماری جو پاور ہے انہاس ہو جائے گی صحیح اچھا ایک چیز جتنی ہم والچاکنگ کیا بات کر رہے ہیں اور مجھے یعادہ کہ جب ہم سفر کیا کرتے تھے ٹرینے اس طرح سے چلا کرتی تھی جس میں سفر کرنے کا مزہ آتا تھا تو اس زمانے میں بہت زیادہ والچاکنگ پڑی بھی ہے ابھی بھی چلے جائیں تو اس میں تین چار بیماری ہیں سریف فیرس ہے جس میں سے ایک مردانہ کمزوری ہے یا بانچپن جسے آپ کہتے ہیں لیکن کیا یہ کوئی بڑتا ہوا مسئلہ ہے اور یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اس کا شکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہم والچاکنگ دیکھتے ہیں اشتہار دیکھتے ہیں اتنے لوگ اس کی وجہ سے غلط الٹی سیدھے طریقے علاج کے ڈاپٹ کر کے کبھی کسی پیت کے پاس دھکے کھارے ہوتے ہیں اور زلیل رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں پیسز آئے کر رہے ہیں کبھی کسی حکیم کے پاس ایکشلی فرہ بات یہ ہے کہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے یورپین سوسائیٹی میں ایک اپنی پریزنٹیشن دی اور انہیں اپنی بتایا کہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے کیا پرابلمز کیا ہے کہ ہم انفرٹیلٹی ہمارا پرابلم ہے لیکن انفرٹیلٹی کے اندر ہمیں کونسا سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ میں نے پھر جب اس کی پوری مجھے کچھ انہوں نے پرفارمس دیئے ہم نے پیریفریز میں لوگوں کو بانٹے میرے ساتھ بہت سی الہویز نے دائیوں نے سب لوگوں نے ہیلپ کی لوگوں کو دور ٹو دور ان سے پوچھ کے ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہمارے ملک کا نکلا وہ یہ تھا میل انفرٹیلٹی کیونکہ میل انفرٹیلٹی میں سب سے بڑا پرابلم نکلا آپ نے فرٹیلٹی کے حوالے سے فرٹیلٹی کے حوالے سے تھا تو اس میں خواتین کی نسبت مرد جہاں زیادہ بانٹے زیادہ پرابلم کا شکار تھے اچھا آپ کو ایک امیزنگ بات بتاؤں بلکہ یہاں آڈینز بھی بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ابھی ہم پوچھیں گے کسی کی سیکنڈ میریج ہو تو میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کی سیکنڈ کیا تھرڈ فورت میریجز ہوتی ہیں آپ یقین کرو کہ ان کے پاس نارمل سیمن انیلیسیس کی ریپورٹس ہوتی ہیں اچھا ایس ایبسلوٹلی نارمل سیمن انیلیسیس کی وہ ریپورٹ اپنے سسرال میں دکھاتے ہیں سنیں وہ دکھاتے ہیں اور اگلی شادی کر دیتے ہیں کہا کیا جاتا ہے کہ ہماری جو پہلے والی بیوی تھی وہ اس کی ایج گزر گئی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ لوگ نیکس جو اپنے بیٹی دیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ آخر جب یہ شادی ہو کے آئی اس وقت تو یہ ینگ عورت تھی آج اس کی ایج گزر گئی لیکن کیا وجہ ہے اچھا ہماری جتنی گائنکولیجسٹ ہیں مجزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی کوئی بندہ کسی کے پاس یہ صرف اس وقت پاکستان میں ایکٹیو سات یا آٹھ ٹیسٹیو بی بی سینٹرز ہیں جو ایکٹیوی کام کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ سوائے انٹسینٹرز کے علاوہ باقی تمام ڈاکٹرز گائنکولیجسٹ وہ اپنے پیشنٹ کو کہیں گے جی ایک ٹیسٹ کروالے پیشنٹ اب جائے گا ٹیسٹ وہ کرواتا کہاں سے آپ سوچئے کہ وہ لیب میں جاتا ہے لیب میں ایک دسمی فیل میٹرک فیل لگتا تو لیکن یہ طریقہ تو یہی ہے ان کا کیا اچھا وہ اس کو ریپورٹ دے دیتے ہیں میں نے کئی دفعہ کیا مطلب آپ کہہ رہی ہے کہ ریپورٹ کیا پیسے دے کر پیسے دے کر بھی بنوائی جاتی ہے میرے پاس کتنے پیشنٹ ہمارے پاس آئے جب ہم نے دیکھا کہ ان کی تو دوسری تیسری شادی ہے ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے جب انہوں نے کیا انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ہماری ریپورٹ ٹھیک ہے لیکن چونکہ میری وائیف کا اتنے عرصے سے بچا نہیں ہوا کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ان لوگوں کا بھی کریں گے جیسے ابھی یہاں پہ ہمارے آڈینس میں سے ہم پہلے بات کر رہے تھے فراہ تو انہوں نے کہا کہ جی میری کوئی وجہ نہیں ہے مجھے پتا تو ہم بعض دفعہ ان نون ان ایکسپلینڈ انفیٹیلیٹی کی وجہ سے کریں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرد نے اس طرح سے جھوٹ بول کے یکے بعد دیگرے شادیاں کی اور پتا تھا کہ میرے میں یہ مسئلہ ہے اور میرے میں یہ کمی ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی ہم فیس کو آپ کو بتا ہے کہ وہ مفل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز میں لانا بھی چاہ رہی تھی لیکن میں آپ کو نیکس ٹائم ایسے لوگوں کی ویڈیوز کیونکہ میرے آفس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ یقین کریں اس میل سے جب میں نے یہ کوئیسٹن انکوائر کیا کہ آپ کو پتا تھا آپ نے پھر چار شادیاں کی چار ایک نہیں اس نے پوری کی اور چاروں عورتوں میں سے جب پرگننسی نہیں ہوئی جب فورت میں سے آئی وی ایف کے لیے وہ ہمارے پاس آیا جب ہم نے اس کا سامپل لیا تو سامپل وز زیرو پرسنٹ اس میں کچھ بھی نہیں تھا جب اس سے یہ انکوائر کیا اس نے کہا ڈاک صاحبہ پتا ہے اس لیے تو ٹیسٹ ٹیوبے بھی کرانے آئیں یہی تو وجہ ہے میں آپ کے ساتھ جی پروگرام کر رہی ہوں تو تین عورتوں کی جو اس نے زندگی عذاب کی اس کا کوئی افسوس نہیں تھا کوئی اسے مسئلہ نہیں تھا اس کا وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا حق تھا یہ تو اس نے کر لیا وہ ٹھیک ہے آپ کبھی ان لوگوں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے معاشرے میں تمام میل ایسے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن شاید اس کو احساس نہیں تھا وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس نے اس چیز کا احساس ہی نہیں کیا اس کے خیال میں یہ تھا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ کے پاس کہ کوئی عورت بھی آئی اس شکایت کے ساتھ کہ جناب بھی میرے ہزبن ان سے آلاد نہیں ہو سکتی تو میں بھی ان کو چھوڑ کر اب کوئی دوسری شادی کر لوں کیا ہم نے کبھی ایسے بھی کبھی ویٹنس کی not to my knowledge میں نے تو ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو نے ساری ساری زندگی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہے نہیں آلاد ہوئی انہوں نے کبھی مو سے یہ شکوا بھی نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے آلاد نہیں ہوئی یا اس میں کوئی کمی تھی یا کچھ وہ تھی یہ خاتون کے اوپر ہمیشہ چھوڑی تیز ہوتی ہے کہ اگر آلاد نہیں ہوئی You are absolutely right السلام علیکم جی سب سے پہلی بات تو ہے آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ ہم لوگوں نے آپ اور آپ جیسے اور ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے آج کا ہی سیشن رکھا ہے اور جیسے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم تقریباً دس لوگوں کو پانچ لوگوں کو ہم دیں گے تیسٹیو بیبیز کے لیے واؤچرز اور پانچ لوگوں کو ہم دیں گے اس طریقہ علاج کیا ہے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھیرپی ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھیرپی کے حوالے سے اچھا پہلے تو میرے بتائیے گا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا چار سال اور مطلب آپ کے ریپورٹس نارمل ہیں آپ لوگ ٹھیک 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 ہیں لیکن بچہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یہ تو ہم یہ کہیں گے یہ تو ابھی خدا کی مرضی ہے آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جی ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا یہاں تھا کہ ہم لوگ خاریاں بھی گئے ہیں وہاں پہ جو کینٹ میں ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے نہیں اس سے کیا ہوتا کہ کینٹ میں ہے کینٹ سے باہر ہے کہیں پر بھی ہے مطلب وہ ڈاکٹر جو ہے اور کس درجے کوالیفائیڈ تھا اس کی سپیشیالٹی کیا تھی جس کو آپ نے دکھایا وہ مقال ان کے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سپیشلیسٹ وہ بھی سرجن تھی گائنکولوجس تھی یعنی صرف گائنکولوجس سے جا کے ملے آپ کسی انڈرالوجس سے جا کے ملے جس نے آپ کو بھی ٹیسٹ کیا ہو آپ کو بھی چیک کیا ہو آپ کو بھی اگزیمن کیا ہو نہیں صرف خاتون کا چیک اپ ہوتا رہا بلکل صحیح جناب پلیز ان کو بھی دیجئے گا اسلام علیکم بھائی صاحب ہمتنا عرصہ ہو گیا شادی کو آٹھ سال ہو گیا اچھا اور آپ لوگ بھی بلکل صحت مند ہیں نومل ہیں یہ مجھے پرابلم ہے ایزو سپرمیاں انہوں نے ریکمنٹ کیا ہے اور اس کا علاج جو ہے اب یہ بھی ایک ہے جس میں کہ سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے یہاں ابھی ہم نے دو آپ نے دو کپلز سے کوئیسٹن کی ہے تو میں پتا چلا کہ دو طرح کی پرابلم ہمیں اسی ہال میں مل گئی ایک تو بہت کومن ہے پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکس صاحب فلان ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی بلکل ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے مجھے یہ بتائیں گائنکالوجسٹ کیسے کہہ دیتی ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں آپ کو ریفر کرتی آگے کہ آپ اپنا ٹیسٹ اب کرائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے چلیں لیکن فرا یہ آپ نے اتنی کہتے ہیں نا دکھتی رکھ پر کسی کے پاؤں رکھنا یہ ہمارے معاشرے کے ہمارے ڈاکٹر کی سب سے بڑی ہمارا علمیہ پتہ کیا ہے جب ہم انفرٹیلٹی کو ڈائیگنوز کر رہے ہیں انفرٹیلٹی ایک ایسا ایسی چیز ہے کہ آپ نے ایک اوشن کے اندر سمندر کے اندر آپ گئے ہو اب سمندر میں آپ نے ایک پارٹ دیکھا آپ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ موتی نہیں ہے آپ اس پہ ریپورٹ نہیں بنا سکتے کہ یہاں موتی ہے ہی نہیں اسی لیے اس میں دو فریق انبال میں جب تک دونوں کو آپ نہیں کریں گے اور ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرابلم نہیں ہے پرابلم ہوگا لیکن شاید ہم اس کی تشخیص تک نہیں گئے بلکو سے ہمارے کالرز بہت سارے ہمارے ساتھ رہیں گیا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی میں خالدہ بات کروی ہوں سشاب سے جی خالدہ جی خالدہ جی 38 years میری age جی اور 18 years ہوگے شادی اچھا ٹھیک ہے جی خالدہ ابھی تک کوئی بیبی نہیں ہے بہت مسکریجز ہو چکے آپ کے تھرڈ مانس بیبی کی گروس نہیں ہو پاتے بلکل ٹھیک ہے لاشٹ مسکریج آپ کا کب ہو ہے خالدہ خالدہ آپ کی آواز آپ موبائل سر اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ لیکن موبائل سے کال نہ کریں کوشش کریں لینڈ لائن سے کال کریں اور ٹیلیویجن کی آواز بند کر کال کریں تاکہ ہم تک آپ کی بات جو کلیر آئے خالدہ جتنے لوگ آج ہمیں کال کر رہے ہیں ان سب کے نام ہم کلیک کرتے جائیں گے پرچیاں کہ کن پانچ کے نام نکلے ہیں تیسٹیو بیبیز کے لیے آپ کا نام ہم شامل کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہم ریزیوم کریں گے گفتگو کو اس جگہ سے خوش آمدید اور سبب و خیر زناب آج ہم دے رہے ہیں گفتگو اپنے دیکھنے والوں میں سے پانچ ٹیسٹیو بیبیز کے لیے پانچ کپلز کو اور پانچ ہم دے رہے ہیں ریپرڈکٹیو سٹیم سیل تیرپی کے حوالے سے تاکہ وہ جوڑے جو کے علاقی نمت سے محروم اور افورڈ نہیں کر سکتے ان کو دیا جائے اور اس کے زیرے سپنا علاج پرواز سکے ڈاکٹر ساجدہ شاہد نواز کنسلٹ گائنک 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 سرجن ہے پاکستان میں ہماری گپ شپ آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے اچھا ہم بات کر رہیتے ہیں مردانہ بانچپن اور اس کی جو ہاتھ کیا ہوتی ہے اور کیا کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ سٹیٹ جو ہے یہاں پر ہمیں آئی بی ایف کسی ٹیکنالوجی کی ٹیکنیک کی ضرورت پڑ گئی ہے فرا اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کامن کیا ریزن ہیں ہماری جو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو آج کل جس پہ ہماری ریسرچ ہوئی اور پتا چلا وہ ہے کہ بچپن میں کچھ بچوں کو لڑکوں کو کن پیڑے نکلتے اور بہت لائٹ لیتے ہیں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو ممس ہو رہا ہے تو خدا کے لیے آپ فوری طور پر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ہمارے جو عام کمیونٹی کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کو لگانے سے ٹھیک اور مجھے بھی ایک صاحب نے بتایا میں نے کہ اس کے ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ بچے نہیں آتی اور اس کے علاوہ دوسری کیا چیز ہے کہ ہمارے بچے تو ہے ہی نہیں سیکس بچوں دی نہیں جاتی نہ سکول میں نہ کچھ بچوں کو ہائیجینک پرابلم ایسی ہو سکتا ہے اس طرح کی بے تکلفی نہ ہو سکے تو باپ کا رول جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے بچے کو کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھائے کہ کیا پرابلم ہیں کن پرابلم کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ آسکتا ہے بیٹی کو ماں گائیڈ کرے شرم حیاء لحاظ ایک ان لوگوں میں یہ بہت پرابلم ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورا سسٹم آپ دیکھیں کہ جتنے امپورٹنٹ وائٹل آگست سے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کے اندر 37 ڈگری پہ رکھے آخر کیا وجہ تھی تیسٹیز کو باہر ایک پتلی سی سکن کی تہہ کے باہر رکھا میں اپنے تمام پیشنٹ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسٹیز کو اس کے اندر سپرمیٹو جینیسیز کو سپرم کی پروڈکشن بننے کے لیے اس فیکٹری کے لیے 37 ڈگری ٹیمپریچر ٹھیک نہیں تھا تو کیا کیا باڈی کے اندر نہیں رکھا تو اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹ بھی اس وقت گرم ہو چکی ہوتی ہے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بھی جنز زیادہ پہننے مالے لوگ ہر وقت سوتے وقت اسی وجہ سے ان میں ہیٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب آپ کی ہیٹ زیادہ ہوگی تو فیکٹری میں جو مال ہوگا وہ سارا ڈیمیج ہو جائے گا تو لوگ ضرور اٹھیں آپ درمیان میں وقفہ کریں سہی اسلام علیکم کیا حال آپ کا اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی فرمائیے جی میری خاصی کو آج سالوگ ہیں تو بچے نہیں اچھ ٹھیک ہے آپ نے کوئی علاج کروایا ہے جی بہت کروایا مجھے سیسٹ بھی تو میرے دولی جنگ سے آپ ری میرے کیا آپ ری سیسٹ نے نکالی تھی لیکن وہ دوبارہ ہوگی ہے تو وہ کہہ رہے کہ آپ کدی بھی مان مال سکتی اور تیسٹ بھی آپ کر سکتی ہیں یا پھر یہ کہ ہم آپ کا نام شامل کریں گے اپنے کالرز کی لسٹ میں جنگ نکالیں گے پرگرام میں نام ان کپلز کا جنگ کو جائے گاش فری علاج کا کچھ اور ہمارے ہاں پر کپلز ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے اسلام لیکم اور اولاد کی نمت سے محروم ہے تو کوئی علاج علاج کروایا جی میڈم چیک کروایا لیکن ان میں کو فالد یہ میری وائف کیا پتا آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں ٹھیک اور کیا مسئلہ ہے یہ ان کو مجھے پہلے سسٹ کا مسئلہ تھا تو آپ پریشن وغیرہ کروایا اس کے بعد بھی کوئی بی نہیں پہلے ڈاکٹر نے کہا اس کی وجہ سے آپ پریشن جواب کو نہیں ہو سکتی تو آپ پریشن کروایا آپ پریشن کو بھی پانچ چھ سال ہو گئے تو کوئی بھی نہیں دوائی بھی لی ہے جاتے ہیں ڈاکٹر کو صحیح بات ہی نہیں بتاتے ٹھیک ہے اچھا دونوں سوری انٹرپشن کہ دونوں پیشنٹس میں ایک جیسا پرابلم آگیا سسٹ کا میں کب سے ہو سکتا ہے میں مس کر دیتی یہ بات کیونکہ مجھے یاد آگیا کہ ہمارے ہاں ہماری خاص طور پر جو ٹینیجر بچی ہیں ان میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہو رہا میں آپ بتاؤں گی اور سسٹ بھی بن جاتی ہے اگر کسی کو کسی فیمیل کو کبھی بھی سسٹ بنتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو کسی بھی ایسی لوکل جگہ پہ جو داکٹر اویرنس نہیں رکھتا انفرٹلیٹی کی یا ریپروڈکٹیو سرجن نہیں ہے اس سے مت آپ کریں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سسٹ نکالتے ہیں ابھی آپ نے سنا اس کالر کا کہ آپ مجھے داکٹر کہتے ہیں آپ ماں نہیں بن سکتی تو سسٹ نکالتے وقت بہت سارا ٹیشو جو اویرین ٹیشو ہے نورمل وہ بھی نکال دیتے ہیں ہوتا کہ پھر اس کی اووریز دوبارہ انڈے نہیں بنا سکتی جب وہ انڈے نہیں بنائے گی تو پریگنس بھی نہیں ہوگی کیا ازیما ازیما سے ازیما نے کہا کہ تیسٹ بیبی بتایا لیکن اگر ان کا جیسے کہ انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں نہیں بن سکتی اگر ان کی اووریز ریموو ہو چکی ہے تو پھر ان کو تیسٹ بیبی آفر نہیں کیا جا سکتا یہ پیشن جو ہے اس کا کینڈیڈیٹ ہے اس میں کریں گے فولیکل نہیں بھی ہیں تو ان کو پہلے ہم فولیکل کی گروت کروا کے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل کو وہاں ان کے میچور فولیکل بنا کے اگ بنا کر پھر اس کا ٹیسٹ بی بی کریں اچھا اب اس میں بہت زیادہ جو آ جاتا ہے اسلام ریلیجن ہمارا فتوے اس میں مجھے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھرپی بتا دیجئے گا کہ یہ کیا پروسیجر اتر کیسے ہوتا ہے کیونکہ آج آپ بتا رہی ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے ٹیکنیک جو ہے لانچ ہوئی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ورلڈ میں بھی ابھی یہ صرف امریکہ میں اور ایک آدھ یورپ کے کنٹریز ہیں کہ ان میں یہ ہو رہا ہے لیکن امریکہ میں سب سے پہلے پروفیسر پینوز زیوز انہوں نے اس کو انٹروڈیوز کروایا اب ہمارے پاس یہ ہوا کہ کچھ ہماری ٹیم تھی اس میں میں پاکستان کی طرف سے میں نے یہ ٹاسک ون کیا انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے میری آنٹی تھی تو میں ان کو لے گئی ان کی بنائی نہیں تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس بڑی اس ہوب کے ساتھ لے گئی کہ شاید آنکھوں کا آتیا ہے تو ان کو لازمی یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے ان لوگوں کی جو پریگننٹ ہو سکتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کی جو پریگنٹ نہیں ہو سکتے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے لیکن اگر پریگننسی ان میں نہیں آرہی اور لیٹ ہو رہی ہے لیکن ان میں پوٹینشل ہے تو ہم اس بیبی کر کے ان کی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جن لوگوں میں یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں فرا ہمیں تو پتا چلا ہے کہ ستر سال کی عمر میں امریکہ میں فلان عورت کے بچہ پیدا ہوا ساٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ کہتے ہیں چالیس سے اوپر نہ ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ اووم ڈونیشن ہے ایک ڈونیشن ہے لیکن وہاں پہ لیگل ہے ہمارے ہم بینگا مسلم آپ کا پوائنٹ ہے ہم نہ ایک کسی کا لے سکتے ہیں نہ سپرم لے سکتے ہیں ہمیں بچوں کے نصد کو نہیں چینج جنیٹکل پیرنٹنگ جو ہے وہ ہم چینج نہیں کر سکتے اس لیے جہاں پہ ٹیسٹیوب بیبی کی پرابلم آتی ہے وہاں پہ ہمیں اس کا سہارہ لینا پڑا اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان جو بظاہر سپرم نہیں پیدا کر سکتا یہ خاتون جو کہ ایگز نہیں پیدا کر سکتی یعنی وہ بنیادی طور پر بانچ پن کا شکار ہے اہل ہی نہیں ان کے جسم کے کسی اور حصے سے کوئی سیل لے پہل اس کو گروک رہا جائے گا اس میں کوئی دوسرا فیکٹر شامل نہیں ہے اس نام ایک فیکٹر تھا یہ مسئلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور کیوں زیادہ خواتین اس طرح کی مسائل کا شکار ہو رہی ہیں بلکل ایپسولوڈلی اس وقت ایک ریشو ہم بچپن میں دیکھتے ہوتے تھے نا افرا گراف بناتے تھے تو سٹریٹ بنتا تھا میں سمجھتی ہوں اگر میرے پاس یا چوک پینسل کوئی ہوتی میں کہتی ہوں یہ ایسے جا رہا گیا اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے ہماری ڈائیٹری ہیبیٹس آپ دیکھیں کہ ہماری کس قدر چینج ہو رہی ہیں ہمارے بچوں میں جنک فوڈ کا رو جان کتنا ہو گیا آپ دیکھیں رائس ہیٹنگ جنک کوئی چیز بھی کیمیکل سے پاک نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہ سکتی کہ ہر بندہ آپ گھر میں گارڈنگ کرے اور اپنا ویجی گارڈن بنائے لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنا ہے وہ تمام ماہیں جو میرا پروگرام سن رہی ہیں وہ اپنی بچیوں کو شروع سے ایچ سی چاول کے ساتھ اس میں دیکھا گیا کہ اتنا زیادہ چاولوں میں ہم نے اس کے انگریڈینٹ کو اس چاولوں کو کر کے اسے دیکھا کہ اس میں کیا ایسا انگریڈینٹ ہے کہ کس طرح اس کے اندر جو جنیٹک چینجز پیدا کر دیتے ہیں اندر جو فیمیل ہیں بچیاں ہیں ان کے اندر مردانہ ہارمون زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جب مردانہ ہارمون زیادہ پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے اندر ان کی آواز چینج ہوگی چیرے پر بال آنا شروع ہو جائیں گے ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا اور سست بننا شروع ہو جائیں گے یہ کوئی خاص قسم کا چاول ہے یا عام چاول جو ہمارے ہاں پر باس پالش ٹرائس چاول بھی دو قسم کے ہائیبریڈ بہت سارے بیڈ ہیں جو کیا کوئی چیز طرح خاص اس میں دیکھا گیا کہ جتنا آپ اس کو خاص طور پر بناتے وقت جتنی اس میں لکشریس جتنا چکن اگر آپ بوائل کریں گے اور اس کی پچ اتار دیں گے تو دیکھا گیا کہ آپ ایسی پرابلم سے محفوظ رہیں گے چاول کے پر بہت بڑی سٹڈی ہماری جا رہی ہے چاول سے محطات رہے چاہ بڑا چاہ سے محفوظ رہے بریک کے لئے بریک کے بعد آپ سے ملاقات خوش آمدید اور سبب خیر زناب آج ہم نے بانچپن کے حوالے سے سیشن رکھا ہوا ہے پاکستان میں انٹڈیوز ہو رہی ہے ایک لیٹسٹ ٹیکنیک جسے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھرپی کہہ رہی ہے میری آج کی مہمان رکر ساجدہ شاہ نماز جو کہ پہلی فیمیل انڈرالوجس ہے اور وہ اس ٹیکنیک کو پاکستان میں انٹڈیوز کراری ہیں اور ہم اپنے ان ویورز کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اور بچے کی نیمز سے محروم ہے پانچ ایسے لوگوں کو ہمیں گفت واؤچر جو دیں گے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ کال کر کے شو میں شامل کر ہو کے حاصل کر سکتے اور پانچ ٹیس ٹیو بیبی کے واؤچر جو بھی ہم دیں گے تاکہ آپ لوگ اپنا علاج کروا سکیں اسلام علیکم کیا حال آپ کا اسلام علیکم جی اچھا ہم بات کر رہے تھے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا چاول کا تعلق ہے کیا مرد میں بھی کھانے پینے سے تعلق ہے جو آپ نے بتایا ہے صرف کہ زیادہ در بیٹھے نہیں کپڑے کھلے پہنے ہوادار پہنے چلتے پھرتے رہے بس علاوہ کچھ کی جب آپ سٹرکچر پڑتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ سٹرکچر کو آپ نارمل رکھیں گے تو ہر چیز ایک سیل ہی ہے سپرم کے بھی بزاتے خود ایک سیل ہی ہے اگر اس سٹرکچر بھی بہتر ہوگا جب آپ اس کے انگریڈیٹ میں نارمل فوڈ دے رہے ہیں آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ تو ریکگنائز نہیں کرے گا میمبرین جو ہے فرائیبل ہو جائیں یہاں بیٹھے بھی ہمارے کچھ کپلز نے اور کال پہ کچھ بیورز نے بھی ہمارے سا شیئر کیا ہے جو یکے بعد دیگر مسکارجز ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں پہلی سب سے موسٹ کومن سیمیٹی پرسنٹ سکسٹی تو سیمیٹی پرسنٹ وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمبریو ہی ٹھیک نہیں بنا ہوتا یہ ہے کہ نارمل ہر فیمیل میں کچھ ایگ نارمل ہوتے ہیں کچھ اب نارمل بھی ہوتے اسی طرح جب نارمل سپرم سے مل جائے تو اس کے نتیجے میں ایک ایب نارمل ہوتا ہے ایب نارمل ہوتا اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ریجیکشن پروسس رکھ ہے ایسا کیا ہوتا ہے جس کیا ایک کپل میں اینسیڈنٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا رتبہ دیا کیونکہ قرآن پاک میں میں جب اس چیز کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا خود اپنے اکل اور شعور سے دلائل سے اب میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزوں کے اوپر بھی ہم دیکھیں کہ کیا چیزیں ہمارے لئے ٹھیک ہیں کیا چیز ہمارے لئے غلط ہے بس اب آپ کا question کیا تھا مجھے ذرا میتا کہ کونسی وجوہات ہیں میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو کیونکہ دوبارہ ریپیٹ میں نے فرا سے اس لیے کریا تاکہ لوگ ایک دم سے ڈائیورٹ نہ ہو کہ اب نارمل ایمبریو اس لیے بنتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو نبی پاک نے آخری خطبے میں اپنے لوگوں کو چند ایک باتیں ہمیں بتائیں یہ ہماری سزا ہے اس نافرمانی کی ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارا بڑا بڑا مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بابا جی نے وسیعت کی تھی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے نبی پاک نے آخری وقت میں خطبہ حجت الودا تھا تو آپ نے کہا لوگوں کسی کالے کو گورے پہ کالے پہ کسی پہ کوئی فقیت نہیں یعنی خاندان میں شادیاں نہ کریں تم سب لوگ بھائی بھائی ہو تم میں نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے اس چیز کو نہیں مانانا تو ہم نے کیا کیا جی میں تو راج پوت خاندان کا ہوں میں نے تو راج پوت میں ہی شادی کرنی ہے آپ ریپیٹیڈلی ریپیٹیڈلی کرتے ہیں حالانکہ کراس میریجز سے خاندان سے بھائی شادی کرنے سے یہ وہ واحد چیز تھی جس پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راست میریجز سے بچے صحت مند ہوتے ہیں آپ کی نسل محفوظ ہوتی ہے خوبصورت ہوتے ہیں زنین ہوتے ہیں جو جو چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی آج میڈیکل سائنس انہی چیزوں کو پروف دے آپ نے ہمیں نام دیا تھا پروفیسر پینوس پینوس زیوز پینوس زیوز کا جو کہ انڈرالوجی کے well good morning is this farah yeah I am farah how are you doing good morning okay so we are talking to doctor sarjda shaama за here and she is introducing this latest technology of IVF that's reproductive stem cell therapy and she is gaining all the credit to you that you're the one who's introduced this in the world and you are you're very successfully practicing it in us currently so can you share with us the success ratio of this technology and this technique موسیقی موسیقی روانا کنم موسیقی موسیقی عناوز شیخوز شئیسا موسیقی روح دوسرم نظر شوٹ اس کے لئے مرحبا ہمارا 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 ہے مرحبا ہمارا ہمارا ہے مرحبا ہمارا ہے مرحبا ہمارا ہے مرحبا ہمارا ہے موسیقی 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 ایمریو ٹرانسفر کر سکتے ہیں سیمونٹی ٹو ایٹی پرسنل لوگوں میں ایمریو بن جاتے ہیں ہم بڑے خوش ہوکے کہ جی تین حمل تین نطفیں اپنے اندر رکھتی ہے لیکن پرگننسی آگے کن لوگوں کو ہوتی ہے یہ دیفنیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مہتے ہیں اور بڑے اسٹیم ہمیپیتھک پریکٹیشنر ہے ان سے ملیں گے اور وہ ہمیں سوالے سے گائیڈ کریں گے اور کچھ باتیں کچھ سپیریچل گائیڈنس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک بریک پہلے ہماری مہمان ہے ہم انہی کے حوالے سے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ پانچ گفت باکٹر دیں گے ہم اپنے انبیورز کو جن کی احلاد نہیں ہے ٹیسٹیوب بیبیز کے لیے اور پانچ فری علاج کی سہولت جو کے لیٹس ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کرا رہی ہیں یہ پاکستان میں ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھرپی کے حوالے سے اس کے لیے آپ کال کر رہے ہیں شو میں شامل ہو رہے ہیں اپنے جو کپلز ہماری ہاں پر جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بھی یہ گفت دیں گے یہ گفت پاکٹرز دیں گے السلام علیکم کیا حال آپ کا السلام علیکم جی سلام علیکم فرمائیے میرا نام سانا ہے اور چار سال ہوگی ہے ٹھیک ہے سانا اور پرگنسی نہیں ہوگی پرگنسی نہیں ہوگی اچھا اور آپ نے علاج کروایا ہے اپنا ہاں جی بس ویسے تو ڈاکٹرز کے ساتھ کنسر ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوگی وہ کافی میں پریشان ہوگی ٹھیک ہے ہم آپ کا نام بھی شامل کر رہے ہیں اپنا ہم کالرز کے لیس میں جن کو کے اینڈ میں ہم نکالیں گے کی کہ پرگنسی آخر میں ہی ضرور کیجئے گا اللہ 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 رہا ہے ہم نے آپ لوگوں کے لئے بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑی دعاوں کے ساتھ ہی رکھا ہے سلسلہ کے اس میں جس کے بھی حصے میں آئے اسلام علیکم سونیا والیکم السلام جی میں اپنا جو رشو ہے وہ شورٹ بس میں دسکرس کروں گے مجھے دائیگنوسیز ہوا تھا وہ ڈاکٹر نے انڈومیٹراتک سیست کا کہا تھا لیکن لپروسکوپی کے تروں نہیں ویسے ہی الڈروفرم کے تروں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے انفرڈیلی تیسٹ کے لئے انٹی ملیرین ہارمون ایک تیسٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا انڈیتیکٹیبل ہے ویری لو ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب مجھے بہت بسائٹ کیا کہ مطلب آپ کا تو آپ ایسے سمجھے کہ آپ آئی بیس بھی اگر کرواتی ہیں تو اپنے پیسہ ویسٹ کرنے ہالی بات ہے ٹھیک ہے تو لیکن کہتے ہیں کہ میں ٹھائے کر لیتے ہیں اس طرح سے کر کے مجھے مطلب سائیکلوجیکلی بہت ڈسٹروب دوئی اور ہزبن کا سپرم کاؤنٹ ہے وہ 50% ہے اس کے علاوہ میرا ابھی جو ٹھیکمنٹ چل رہا ہے میں نے پھر ایک اور انفرڈیلی سپیشلسٹ ان کو میں دکھا رہا ہوں تو انہوں نے ہارمونز کے تیسٹ کروائے تھے اس میں ہائی پرولیکٹن آیا تھا پرولیکٹن لیول بہت آئے تھا اس میں انہوں نے بھی مجھے ایک نیا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے بوٹین کے نام سے ایک میڈیسن ہوتی ہے تو وہ ہے اس سے پہلے میں کلومیٹ کے بھی ٹری مانس کے ٹرائل جو ہوتے ہیں وہ لے چکی ہوں اور ابھی بھی لیٹس بھی میں نے ٹری مانس سے ٹرائل لیا لیکن کنسپشن نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ ساتھ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں جسے ان کا کیس ہے کہ وہ اتنا زیادہ یہ کے بعد دیگریٹ ٹریٹمنٹس کروائے ہیں مجھے تو لگ رہا کہ ہر ڈاکٹر کو اپنی نئی کہانی انہیں سنا رہا ہے نہیں نہیں وہ بالکل سوری فائر انٹرپشن کہ جو اس نے انہوں نے بتایا ہے ان کو ایک انڈومیٹروسید بیماری ہوتی ہے اس میں اووری ان کا اوویرین ڈیمیج ہو چکا ہے اچھا اے ایم ایچ بتا رہا ہے کہ اووری اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ انڈے بنائیں ٹھیک ہے تو یہ شیئیس کینڈیڈیٹ فار ریپروڈکٹیو سٹیم سل تیرپی ان کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ان کو ہم ریپروڈکٹیو سٹیم سل تیرپی میں ڈالیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام آئیشہ ہے فرا کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں آئیشہ بتائیے فرا میری شادی کو بارہ سال ہو چکی ہے اور مجھے دو بار ایک ٹاپک پر گنسی ہوئی ہے اور میری لاب روٹمی ہوئی ہے دو بار ٹھیک ہے اس کے بعد دو سال بعد میں نے آئی وی ایف بھی کروایا لیکن وہ بھی نیگٹیو ریزولٹ آیا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہ کیا ریکومنٹ کریں گے آپ کے لئے بھی وہ ریپروڈکٹیو سٹیم سل تیرپی ہی کہیں گے آپ کا جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دونوں ٹیوب انہوں نے کاٹ دی ہیں تو اب ٹیسٹیو بیبی اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو دین وی ویل گو ٹو اٹوپک پرگننسی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز یہ کیوں ہوجاتی ہے بلکہ ہمارے جو پیریفریز میں خاص طور پر جو پیشنٹ ہوتے ہیں شادی کو صرف پتا چلا جی تین ماں ہوئے ہیں تو ساس نے فوراں ایک دائی کو بلایا دائی نے اس کو خود سے میڈیسن کچھ بنائی ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کو استعمال کرواتی ہیں اندر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری انفیکشن وہ عورت جو بلکل ٹھیک تھی اس کو انڈیوس انفیکشن ہو جاتی ہے اور جلدی میڈیکیشن اندر استعمال کرنے سے کچھ ایسی میڈیکیشن لینے سے سیکشلی ٹرانسمنٹری ڈیزیز سے پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیوب وہیں پہ ہی پھولنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہر حمل جب ہوتا ہے تو وہ ٹیوب میں ہی ہوگا ٹیوب سے اس نے چل کے یوٹرس میں آنا ہے تو اس کا جو چلنے والا عمل ہے وہ سیلیری ڈیمیج اندر اس کا برش ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ ہی ایمپلانٹیشن بھی وہیں پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھے اس کا مطلب ہے کہ ایک دفع ہوئی ہے ایک ٹاپک تو پھر دوبارہ جو پرگنسی ہوگی تو اس میں بھی چانسز ہیں نہیں چانسز اگر وہ ٹیوب انہوں نے کار دی ہے تو دوسری ٹیوب میں بھی ہونے کے چانسز اگر دوسری ٹیوب بھی اصیت بلکہ صحیح بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو ادھر ادھر جاتے ہیں غیر ضروری طور پر اپنا علاج کروانے کے لیے اس سے بچے اور مستنت لوگوں کے پاس چونکہ یہ ریفرنس آئی گیا تو ٹیب کے حوالے سے ہمارے پاس ایڈمیریسٹریٹر ہے اس وقت نیشنل ٹیوب کانسل اسلام علیکم حکیم رزوان صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ یا آپ کا بڑا کام ہے آپ اس لئے کہ والچوکنگ میں جتنے سنیاسی باوہ حکیم فلانا وہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ آئی ایف ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس آئیں مردانہ کمزوری بانچپن ہر چیز کا پوشیدہ امراض کا بھی مکمل رازداری کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے نہیں ایسے لوگوں کا خیر صدباب ابھی تقریباً ہو چکا ہے عمل شروع ہونے والا ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بل آ گیا اس پر ایمپلیمنٹ شروع ہے اس کی سبکر ریجیسٹریشن ہو رہی ہے اس کا میں ٹیکرنگل بورڈ کا ممبر بھی ہوں صحیح ادھر سے ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی بن گیا اس کا بھی شروع ہو گیا ایمپلیمنٹ ہونا تو یہ سب آپ کو دو چار چیز میں میں نظر نہیں آئیں گے یہ سی لوگ جدرہ بھی اچھا یہ اس حوالے سے ہمارے پاس ہمیپیتھک کے بڑے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر تارک بھی موجود ہیں آپ بھی میمبر ہیں ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی کے ایڈوٹیزمنٹ کمیٹی کے جی لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں یہ بیماری آپ کو بڑا صحتمند زندگی گزار سکیں گے آپ آپ کی زندگی میں خوشیاں اس سے تعدیر برقرار رہیں گی تو کیا وہ سب چیزیں ویریفائیڈ ہوتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس سب اس کے سٹیروائیڈز نہیں ہیں اس کے ورے سے گردے نہیں فیل ہوں گے لوگوں کے جگر نہیں فیل ہوگا اس کے ورے سے انہیں اور کوئی مسئلے نہیں ہوں گے اور واقعی وہ تعدیر زندگی کی جوانی جو ہے اسے انجوائے کر سکیں گے یہ چیزیں اب جو ہیں بہت حد تک ریگررائز ہو رہی ہیں اب یہ دیکھیں کہ لاست کمیٹی میں لاست جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کمیٹی نے ایسے لوگ بٹھائے جن کو جنہوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا تھا کہ جی انہوں نے یا تو تو الیکٹرونک میڈیا میں دھڑا دھڑ چلانے ہاں جی کیبل ٹی وی زندہ بات جو ہے وہ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر ہر جو ہے میکزین ان کا بھرا ہوتا ہے ہاں جی وہ سامنے بیٹھے ہوئے اور ہم ان سے کوششن کر رہے تھے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کلیم کرتے ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ فالس کلیم ہے اتنے آپ بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کی جناب جادو سے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کو تو میرا خیال ہے ریسیٹ چھوڑ کے آپ کے جادو پہ آپ کی طرف آجنا چاہیے یہاں پہ لائنگیں لگے بھی ہو صرف آپ صرف آپ نے فالس کلیم اور ایڈویٹیزمنٹ پہ خرچ کی ہوئے پیسے کی وجہ سے لوگوں کو بے وکوب بنایا ہوئے تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور یہ آئندہ اس طرح سے نہیں ہوگا ان سے ہم نے باقیدہ لکھایا ہم نے کرنا ہے پیسے لگائیں گے ہم ادھر اور تھوڑے سے ادھر اور اپنا کام چلائیں گے جیسے پاکستان میں چلتا ہے اور ان میں سے ایک پروفیسر صاحب سے سو کال پروفیسر صاحب ان سے جب ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ پروفیسر کا نام اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے آپ کو یہ ایویڈنس دیں ہمیں کہ کیا کس وجہ سے آپ پروفیسر ہیں اگر ہیں تو اسلام علیکم جی کیا حال آپ کا اسلام علیکم جوکس اپ کالر کو ساتھ شامل کر لیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا زیغم اسلام علیکم جی اللہ تعالی آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کوئی علاج آپ نے کروایا ہے علاج کروایا ہے لیکن میاں میاں ترابل میاں کیا ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے نا اچھا اور اس کی وجہ کیا ہے آپ ٹھیک ہے یا میاں میں کوئی مسئلہ ہے میاں میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ رکھئے ہم آپ کو بھی شامل کریں گے اب آج ہم جو آفر کر رہے ہیں اس میں جو مردانہ بانشپن ہیں اس کے کینڈیڈیٹس اس کے بیورز بھی شامل ہو سکتے ہیں جی بالکل ہو سکتے ہیں مطلب ٹیسٹیو بی بی کے لیے یا ریپرڈکٹیو سٹیم سل تھرپی کے لیے دونوں الیجیبل ہیں میل کی دونوں دونوں زیادہ تار تو یہ ہے ہی میل انفیٹلیٹی کے لیے جن میں میل میں پرابلم ہے اچھا حکیم صاحب کیا واقعی کوئی ایسی جادوی طاقت یا دوائی ایسسٹ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ اتنے سائنس رسرچ تحقیق پر پیسے خرش کر رہی ہے پروسیجرز پر اور کوئی ایک پڑی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی ایک گوٹی اور ہمیں علمی نہیں ہے اور اس سے علاج ہو جاتا ہے اور سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایشیو ہے نا جو آج کا بڑا اچھا ٹاپک آپ کا بہت کامن پرابلم آج کل لوگ پرشان پرشان ہو جاتے ہیں اس میں پرشانی والی کوئی چیزی نہیں ہوتی ہے وہ فوری طور پر اس کا ڈریکٹ ٹریٹمنٹ شروع کر رہتے ہیں دیکھیں آج کل لبارٹریز ہیں آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں سارے اس کی کئی بجوہات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی وجہ بھی اس کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہے منتری سائیکل کا پرابلم ہوتا ہے پھر لیکوری کا وائیڈ سٹارٹ کا ایشیو ہے پھر اس کے بعد تھائی ریڈ کا ایشیو ہے پھر ٹائی فیڈ اگر باہر باہر ہو رہا ہے یا اندرونی انفیکشن ہو گئی ہے یا گھر کا محال ٹھیک نہیں ہے چڑھا پانک بہت زیادہ ہو رہا ہے ذنی دباؤ بہت زیادہ ہے کئی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کا سباب بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر تو آپ کے ٹیسٹ میں کوئی چیز ایسی آتی ہے تو پھر تو آپ اس ٹریٹمنٹ کے طرف جائیں ٹھیک ہے ورنہ دیکھیں کہ آپ میں کیا ڈیفیجنسی آ رہی گھر میں کیا ایشیو آپ کے ساتھ اس چیز کا آپ ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہے تو چھوٹی سے چیز ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور یہ اس کے بعد کچھ ایسی ٹریٹمنٹ آپشن جو چیزیں نسکے جو ہیں ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں میں ٹائف ہیڈ کا اس کے اثرات رہتے ہیں باڈی میں اگر آپ کو بار بار ٹائف ہیڈ ہو رہا تو اور اس کے لئے پپیتہ کا بڑا چھر رول ہے پپیتہ کھائیں ارک مکو پی ہیں ارک کاسنی لیں ایک آدم اس کا بھی وہی بتاؤں گا میں ٹھیک تو اس لئے جلدی پرشان ہی ہونا چاہیے اور ڈائریکٹ آپ ایسی جگہ پہ جا کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں یہ ڈاکس آبا میں آپ سے بھی پوچھوں گی کیا واقعی جلدی ٹریٹمنٹ نہیں شروع کرنا چاہیے پہلے ذرا حکیم پیر ساری جگہوں پہ پھر لینا چاہیے اور مختلف پرائیمڈی جو علاج ہے وہ کرانے چاہیے پھر آنا چاہیے کسی آئی بی ایف ایکسپرٹ کے پاس یا پھر ہمیں پتہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک پرابلم ہے ٹیسٹ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہی شوٹ گو سٹریٹ کیا اس میں کوئی ایج فیکٹر ٹائم ڈیلے مختلف میڈیسن مختلف چیزوں کے اثرات پیر سے مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خیال ہے کہ یہ آج ہمارا question of the day take home message بنے گا کہ ہمیشہ ہمارے couple بیچارے confused رہتے ہیں کہ ہم نے کپ جانا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ میں problem ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک سال گزر گیا میاں بیوی کو اکٹھے رہتے ہوئے اور آپ لوگ اکٹھے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے conceive نہیں کیا اور خاص طور پر اگر آپ کی late age میں شادی ہوئی ہے یہ females کے لیے کہ اگر کسی کی 30 میں آج کل کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے 35 تک چلے جاتے ہیں 35 تک اگر آپ کی even میں کہتی ہوں 30 میں آپ کی شادی ہوئی ہے آپ سب سے پہلے بغیر کوئی ٹوٹکا کیے آپ ایک اچھی مستنید گائنکالجس کے پاس جائیں اور وہ تمام میل بے شک ان کو ایک سال ہی کیوں نہیں ہوا وہ پہلا ٹیسٹ جو تشہیسی ٹیسٹ ہے نا وہ کسی مستنید لیبارٹری سے کرائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ problem ہے کیا صحیح اس کے بعد اگر نہیں ایسا ہوگا ان کی بات کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا طبعہ نبوی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتائیں آج میڈیکل سائنس وہی تو بتا رہی ہے بلکہ سیلے آپ بھی کہیں کہ اگر ایج فیکٹر امپورٹنٹ ہے اس میں اور پرگننسی اور کنسیو کرنے میں خاتون کی ایج کا فیکٹر خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو نہ آپ compromise کریں کوشش کریں کہ جلد از جلد میل ایج بھی بہت امپورٹنٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم کہلے کہتے تھے نا مینو پاس اب اینڈرو پاس کے اوپر لوگ کام کریں اور پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کا اینڈرو پاس کا کہ اینڈرو پاس بھی ہو سکتا ہے میل سمجھتا ہے وہ جگہ جگہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ مرد کبھی بڑا دی ہوتا ہے اینڈرو پاس انہیں بھی آتا ہے بلکل ادھر بھی آتا ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کو ایڈر تک ہم نے ایڈرس ہی نہیں کیا ہمیں گریک کے لئے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے خوش آمدید اور سبو بخیر زناب آج بانچپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز میرے ساتھ ہیں حکیمی زانفیز ملک صاحب میرے ساتھ ہیں ہمارے ہومیپیتھیک ڈاکٹر ڈاکٹر تارک میرے ساتھ ہیں سب سے ہماری گفشاہ پر ملاقات جو ہے اور آج آپ لوگ کے لئے گفت باؤچرز جس میں پانچ ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹیسٹیو بیبیز کے لئے فری علاج کے باؤچرز اور پانچ جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں نئی انٹیڈیوز جو کی ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز یہ ٹیکنالوجی ٹیکنیک انٹیڈیوز کروا رہی ہیں ریپرڈکٹیو سٹیم سیل تھرپی اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں کال کر کے سلام علیکم جی سلام علیکم والیکم السلام شاکت صاحب جی بیگم ساہب آنومل ہے سب ٹیسٹ ٹیک ہے بلکل صحیب ہم ایسا کتے ہیں شاکت صاحب کہ ہم آپ کا نام شامل کر لیتے ہیں اپنے ان کالرز کے لسٹ میں جنہوں نے کیا آج کال کیا ہے اور ابھی پرگیم کے اس بریک کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے ہمارے وہ لکھی وینرز ہیں جو کے فری علاج کے لئے مستحق قرار پائیں حکیم صاحب کیا ایسے آپ کے نسکے ہیں جو استعمال کی رہے ہیں دیکھیں سال سے پہلے تو خاتون کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منتری سیکل ٹھیک ہے یعنی ٹھیک اگر اس کو پرابلم عام طور پر آ رہی ہوتی ہے دو دو ماہ گیپ سے آ رہے ہیں یا آ بھی رہے ہیں تو ایک دو دن ہوئی ہیں اسپارٹنگ ہوئی تو ختم ہو گیا اس کے لئے بہترین جو کام ہے اندرونی انفیکشن کو دور کرنا ہے اس کو بہت زیادہ پاسٹیبلٹی ہو گئی ملٹھی سانف حلدی گوند کیکر اور گوگرد مسفہ یہ بڑی سادھی چیزیں ہیں دیکھیں ملٹھی سانف حلدی یہ تو گھر کے ہر وقت کی سمال کی چیزیں ہیں گوند کیکر اور گوگرد مسفہ یہ برابر چیزیں ہمیں برابر وضن میں لے کے اس کو گرینڈ کر لیں چمج کا تیسرا حیصہ صبح اور تیسرا حیصہ شام کو موہ پہ رکھیں اس کو چو کرنا ہے چوز کے اس کو کھانا ہے بات میں کہاں ایک دو موہ پہ رہ جائے تو وہ پانی دو گوند پی لیں اس سے اندرونی ہر قسم کا ورم جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے گا نا بالکل ٹوٹ جب وہ کلیر ہو جائے گا تو بعض کو ہوتا ہے کہ منثلی سائیکل صرف ورم ہونے کی وجہ سے ہی ڈسٹراب ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کو وائیڈ ڈسٹر آرڈز کا ایشو چال رہا ہوتا ہے وہ دونوں ایشو اس کے سوال ہو جائیں گے اگر اس کے بعد بھی اس کا پرابلم ساری طرح مکمل ٹھیک نہیں ہوتا یہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے تو پھر اس کے بعد تمبہ رائی اجوائن دیسی سونڈ یہ ادرگ جو ہوتا ہے سنام مکی اور گندک آملہ سر نشادر مسبر اور کالی مرچ ان سب چیزوں کا ایک صفوف بنا لینا برابر وزر میں مسبر اور نشادر نصف وزر میں اور باقی ایک چیزیں پچاس گرام تو یہ پچیز پچیز گرام دور جی اس کا بنا کر ڈھائی سو ام جی کے کیپسل بھار لیں صبح شام ایک کے کیپسل کھائیں انشاءاللہ اس کا پیریڈ کا سائیکل مکمل طور پر پراپر اس کو ہو جائے گا ہومیپیتھک میں ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے اس کے لیے کیا کریں ہومیپیتھک طریقہ علاج اس کی کچھ فیلوسفی بھی ڈیفرنٹ ہے اور وہ میتھڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ کوئی نسخہ میں بتا دوں تو نسخہ کوئی ایسا سیٹ نسخہ اس کے لیے نہیں ہے لیکن جو ٹرو ہومپیتھ ہیں اگر وہ تمام فیلوسفی کو اور تمام میتھڈالوجی کو تمام پروسس کو اگر صحیح طرح سے اڈاپٹ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ ایسا ہے جس میں ریکوری کے چانسز نہ ہوں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہومپیتھ صحیح پریکٹس نہیں کر رہے جو یہ مسائل جو ہم ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر زیادہ تر صحیح پریکٹس نہیں کر رہے جو لوگ صحیح پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کی فیلوسفی کو ٹرولی جو ہے اڈاپٹ کی ہوئے ہیں لیکن آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ان پیشنٹس کو جو کہ آپ کی ان ویورز کو جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کا شکار ہے وہ کیا کریں وہ اچھے ہومپیتھک ڈاکٹر کو ڈھونیں کہ جو پراپرلی اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتا ہو اس کے ایکسپینس میں اس کے ٹریک ریکارڈ میں یہ ہو اس کا میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشنٹ کا ایموشنل سیٹ اپ اور میک اپ دیکھیں آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا فیزیکل میک اپ دیکھیں اس کی پوری ہسٹری لیں اس کا جو ہے وہ انڈرلائنگ کاؤز کو انکور کریں ریپروٹرائز جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ مینولی کرتے ہیں وہ اس لیٹ ہو چکا ہے طریقہ ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ سوفٹ فیر موجود ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحبہ آپ نے ایک بڑی کمال بات کی تھی کی بریک میں تھی میں جاری تھی کہ آپ پیور کے ساتھ شیئر کر لیں آپ بتا رہی تھی کہ اگر بچے پہلے ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی ایک گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے مرد نے اگر دوسری شادی کی ہے خاتون نے اگر آپ ایک کپل کی صورت میں ہیں اور آپ کے پاس چاہے آپ کی میل کے پہلے بچے ہیں یا عورت کے پہلے بچے ہیں تو یہ آپ کے پاس گیرنٹی نہیں ہے یہ لائسنس نہیں ہے کہ آئندہ بھی آپ کے بچے اسی طرح ہی ہوں گے کیونکہ بچے پیدا کرنے کے بعد عورت کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے مرد کو بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کا بچہ دو سال سے اوپر ہے تو وہ مرد اپنا ٹیسٹ ضرور کرائے بلکہ میں کہتا ہوں ایک سال کا بھی ہے تب بھی ضرور کرائے اگر انہوں نے اعلیٰ کی وزید اعلیٰ کی خواہش ہے تو جناب بریک کے لئے رکنے کے بعد پھر آپ سب ناکار خوش آمدید اور صبح و خیر جناب آج بانشمن کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی اور ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز یہاں پر آئی جو کہ گائنکالوجس بھی ہیں اور پاکستان کی فرسٹ انڈرالوجس بھی ہیں جنہوں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ پانچ ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹیسٹیو بیویز کے لئے گفت واؤچرز فری علاج کے اور پانچ جو ہیں لیٹس ان کی انٹوڈیوز کرائی جانے والی ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان میں لے کر آئی ہیں پہلی دفعہ ریپروڈکٹیو سٹیم سیل تھیرپی سو اس کے بھی پانچ فری علاج کے فاؤچرز ہیں آپ کے سامنے ہمارے کالرز جنہوں نے کال کیا ان کے نام اگر آپ نکال کر تو بتاتی جائیں کچھ آپ نکال لیں میں نکال لیں ٹھیکن کو مکس کر لیں اور نکال لیں کہ کون کون سے ہمارے کالرزز ہیں وہ آپ نکالنا چاہیں گی حاکیم صاحب ایک آپ اٹھا لیں ڈاک صاحب ایک آپ اٹھا لیں جی پلیز کرو ناو جی پلیز فائزہ ہیں اسلام آباد سے فائزہ اسلام آباد سے آپ کو مبارک ہو آپ جس کٹیگری میں بھی فال کریں گی ٹیسٹیو بی بی کے لیے یا پھر سٹیم سل تھرپی کے لیے آپ کے پاس نمبر تو سیم ہے سنا راول پنڈی سے سنا راول پنڈی سے اور آپ مسٹر شوکت اسلام آباد سے شوکت اسلام آباد سے ایک اور نام جو ہے وہ آپ نکال لیجئے گا اس میں سے سونیا راول پنڈی سے سونیا راول پنڈی سے سو یہ جو ہمارے کالرز جنہوں نے کال کیا شو میں شامل ہوئے آپ سب کو مبارک ہو آپ سب جو ہے اپنا فری علاج کی سہولت جہاں وہ حاصل کر سکیں گے ساتھ ہمارے کپلز یہاں پر موجود ہیں ان ساتھ کے آپ ساتھ کے ساتھ کپلز کو ہم فری باؤچر دے رہے ہیں علاج کا ٹیسٹیو بی بی کے ذریعے سے یا پھر سٹیم سل تھرپی کے ذریعے سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ آپ لوگوں کو آلات کی نیمت جا ہے وہ دے ضرور حقین صاحب کوئی مردانہ اس کے لئے بھی رکمین کر دیں میں نے کوزے میں دریعہ بند کر دیا دو نسخے ہیں بڑے سمپل سے نسخے ہیں ایک تو ہے صرف سپرم کونٹ کی کوالیٹی بڑھانے کے لیے اس کی ویسے بہتر کرنے کے لیے وہ ہے سمندر سوک تالم خانہ مسلی تخمے رہان جند بدستر لونگ کی وہ جو ڈوڈیوں ہوتی ہیں وہ والی اور زافران اکر کرہ اور امبر ٹھیک ہے یہ کمبینیشن ہے اس کو بر ایک پیس کے تو ڈائیسوہ ہم جی کے کیپسول میں بڑھ لینا ہے ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام بلکہ سے دوکس صاحب آپ کچھ ریکمینڈ کر دیں جی میلین فرٹیلیٹی کے لیے تو بہترین چیزیں جو ہے نا ہومپیتھی میں بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس حکمت کی طرف یا ہومپیتھی کی طرف ہی آتے ہیں جی بالکل ڈامیانہ ڈامیانہ ایک ایسی میڈیسن ہے ایک ایسی مادر ٹنکچن میں اس کو یوز خواہی آتا ہے جس سے سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہویا آتا ہے پھر کچھ چیزوں کا کمبینیشن بھی بنا کے دیتے ہیں وہ کمبینیشن بھی بہت پارفل کمبینیشن ہے اس سے بھی سپرم کاؤنٹ جو ہے جیسے ڈاکٹ صاحبہ کرنی تھی موٹیلیٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ موبائل ہو جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے فی میل میں جس طرح سے ہوتے تو مائنر پرابلم ہے کہ جی لیکوریا ہے اس کی ویہ سے نہیں ہو رہا یا یا یوٹرس کا جو ہے انفلمیشن ہے یعنی کہ وہ سوجن ہے اس کی ویہ سے نہیں ہو رہا تو یہ مائنر سے پرابلم ہوتے ہیں جس کے لیے سی پیا پلسٹیلا نیٹرم میور یہ ایسی میڈیسن ہے جو فریکونٹلی یوز ہوتی ہیں اور اس سے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ہم نے انہی میڈیسن کے ساتھ جو کہ بہت سارے دوسرے پرپوسز کے لیے بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انہی میڈیسن کے ساتھ ہم نے کیسز کو ٹریٹ کیا ہے ملکہ سے بہت شکریہ آپ سب کا تشریف لانے کا آپ لوگوں سے پھر ہم ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم آپ کے نسکت و حکیم صاحب بنا کے بتا سکیں کہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو بنیں گے کیسے ٹاکٹس آجدہ شاہ نماز خاص طور پر آپ کا شکریہ ہے مطلب آپ نے آئی ہیں یہاں پر اور آپ نے بڑے مہنگے یہ پریسیجرز جو ہیں یہ فری آف کاسٹ آفر کیے ہیں جس کے لیے آپ کے بڑے دل کا بھی بڑا شکریہ کہ ہمارے وہ لوگ جو کیا افورڈ نہیں کر سکتے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نمج ہے وہ دے اور انہیں اپنے اولاد کی خوشی ہیں اور سکھ دیکھنے جہاں وہ نصیب ہوں تینک یو بیری مچ آپ سب لوگ کے تشریف لانے کو اور آپ سے بھی اجازت لیں گے ہم اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار صبح کا انجام بخیر اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پھر جاتے جاتے آپ کو یاد دیلہ دوں نیسلے ایوری ڈی ٹی پارٹی جہاں پہ کچھ خاص چائے کا کچھ خاص مزا کیونکہ ایوری ڈی بناتا ہے چائے کو خاص اور آپ یہ ایوری ڈی خاص اٹوارٹی جو ہے وہ انجوائی کر سکیں گے پریگرام کے فوراں بعد سو اپنا خیال رکھئے گا کل ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ سو اپنا خیال رکھئے گا